حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے جی جب حضور کا مزار مبارک تھا تو وہ جب جاتی تھی تو وہ فرخود فرماتی ہے کہ میں پردے کا اتنا خاص خیال نہیں رکھتی لیکن میرے شور ہیں میرے شور ہیں جیسے ہی پردہ اتر کرتی تھی یہ نہیں پردہیں بلکل نہیں کر کے جاتی تھی لیکن اتنا خاص خیال نہیں رکھتی تھی پردے کا احتیاط کے ساتھ نہیں جاتی تھی میرے شور ہیں مزار کے اندر حضور جاری دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا پھر ساتھ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک بن گئی آپ کی قبر مبارک بن گئی پھر ام الممنین فرماتے پھر بھی نہ جاتی تھی آپ کے مزار مبارک پر لیکن پردے کے اتنا خاص احتمام نہیں کرتے تھے لیکن فرماتے جب ساتھ فاروقی آزم آئے پہلے میرے شور تھے حضور اور پھر ساتھ میرے اببا جان تھی صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا جب ساتھ عمر آئے آپ چونکہ میرے لئے وہ نہ مارم تھے غیر مارم تھے فرمایا آپ جب بھی میں حضور کے مزار پر جاتی تھی پورا پردہ کر کے جائے کرتے اس لیے کہ مجھے عمر سے ہیا آیا کرتی اس تو دو تین گلہ ثابت ہوں نے لیکھتے یہ کہ قبر میں جانے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے سمجھائی اور پھر امام علمیہ پھر ساتھ صدیق اکبر ساتھ فاروقی آزم اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے بتائیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ اور صدیق اکبر علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرمانے کے بعد پردے کا احتمام نہ کر کے ویسے جاتی ہوں اور سب ساتھ عمر آ جائیں تو اتنا حیاء کریں ان کی ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرمانے کے بعد فاروقی آزم موجود تو نہیں تھی اس وقت قبر انمر کے اندر تھے فرما کہ مجھے عمر سے حیاء آتی تھی میں پورا پردہ کر کے جاتی تھی جو عمر کا حیاء ان کے قبر میں جانے کے بات کرتی ہو اتنا ان کے زنگی میں کتنا حیاء کرتی ہو جب وہ موجود ہوتے ان کے تو کتنا حیاء کرتی ہو مجھے کہ نہیں آئی آج مسلمانوں کی عورتوں کیا کرنا چاہتی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں خدارہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیجئے اور رسول اللہ علیہ وسلم جو طریقہ دے کر گئے ہیں ان پر عمل کیجئے اگر آپ جنت چاہتے ہیں نا جنت چاہتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کل قیامت کے دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ دن آپ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر خوش ہوں عورتوں پر اور خود کہیں کہ یار دیکھو میرے نبی کی اور میرے اببہ جان کی امت ہے میری قیامت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں پھر ایسے کام نہ کرو کام وہی کرو جو سیدہ کائنات نے کیے تھے اور جو حضور کی شیر صحابیہ نے کیے تھے